اپیسوٹ اسی اور کیا حال چال تو پہلے ہی بتا دوں کہ اس ویڈیو میں ہمارے کائلین دکھنے والی ہے بھلا ہی تھوڑے سمیں کے لیے دکھیں کے لیے دکھنے والی ہے آنگا بڑھتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے پچھلے اپیسوٹ میں دکھا تھا کیا جو ہمارا جان تھا نا وہ کنگٹیان اور وہ چڑھیا کے بیچ میں آپس میں وہاں پر فائٹ ہو رہی تھی نا اسے دیکھ رہا تھا لیکن چڑھیا کنگٹیان کے سامنے کمجور پڑھنے لگتی ہے اس لیے چڑھیا چلتی ہے تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمارا جان چلتا ہے تو چڑھیا کے پیچھے لگ جاتا ہے اب چڑھیا چلتی ہے تو بہت دور آنے کے بعد ایک ماؤنٹین پر بسرام کرنے لگتی ہے ہمارے جان چلتا ہے تو ہمارے جان کے پاس جو ٹوکن ہے نا اینرڈی کو اپنے سریر پر لپیٹ کر چڑھیا کے سامنے آ جاتا ہے اور اب آنگئی اب جیسی یہ ورلڈ چڑھیا بولا جائے تو پکچھی میری خیال سے یہ جادوی ایگل وغیرہ ہے ٹھیک ہے لیکن میں اسے پکچھی کہتا ہوں آنگ بڑھتے ہیں اب جیسی یہ پکچھی ہمارے جان کو دیکھتا ہے نا جو جان سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم گوشٹ کلین سے ہو جان چلتا ہے تو منع کر دیتا ہے اور اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے اس کے بدلے ہمارے جان چلتا ہے تو اس کے سریر پر جو گوشٹ اینرڈی لپٹی ہوئی تھی نا اسے ایکٹویٹ کر دیتا ہے جس بھی اسے گوشٹ اینرڈی چلتی ہے تو جو چڑھیا ہے نا اسے چاروں طرف سے گننے لگتی ہے اب جیسی یہ چڑھیا اپنے گوشٹ اینرڈی کو بولیتا ہے تو اپنے آپ کو گھرتا ہوئے دیکھتی ہے نا تو وہ یہاں سے بھاگنے کی کونسٹ کرتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ بھاگ پاتی اس سے پہلے ہمارے جان کا جو جیٹ ٹوکن ہے نا اس سے اور بھی جاند ہے گوشٹ اینرڈی نکلتی ہے اور اس چڑھیا کو ایک پندری میں قید کر لیتی ہے اب جیسی یہ چڑھیا ایک پندری میں قید ہوتی ہے نا تو یہ تڑپڑا نہیں لگتی ہے اور ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے ہمارے جان چلتا ہے تو اس سے منع کر دیتا ہے کہ تم بھاگ نہیں سکتی تم چاہے کچھ بھی کرو تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی جان چلتا ہے تو ایک پیلے کلر کا اسکرول نکالتا ہے اور جی اسکرول ہے نا جی پھیری مون کی اسٹوڈینٹ بھول جائے تو جیو فیملی کی بھول لڑکی ہے نا جو پھیری مون کی اسٹوڈینٹ تھی اس نے ہمارے جان کو دیا تھا کہ اس کی سائتاس ہے تم وہ چلیا ہے نا اسے اپنے سریر کے اندر سیل کر سکتے ہو اور جب تم ڈاؤچیان لیور پر پہنچ جاؤ گے نا تب تم اسے ریفائن کر سکتے ہو جان چلتا ہے تو ایک پیلے کلر کا اسکرول نکالتا ہے اب بھائی صاحب جیسی ہی یہ چلیا ایک پیلے کلر کا اسکرول دیکھتی ہے نا تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے جان سے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارے پاس سے اسکرول کہاں سے آیا اب جیسی ہمارے جان اس چلیا کی بات سنتا ہے نا تو اسے بتانے لگتا ہے کہ یہ اسکرول ہے نا یہ تو مجھے پھیری مون کی اسٹوڈینٹ نے دیا ہے اور بھائی مون کی اسٹوڈینٹ کا نام ہے کیا نیر ٹھیک ہے بھائی مون کی اسٹوڈینٹ نے دیا ہے اب جیسی ہی یہاں پر مارے جان یہ کہتا ہے نا تو اور بھی وہ اس لڑکی سے مطلب کہ اس چلیا سے کہنے لگتا ہے یہ جو بھائی مون ہے نا وہ ایک جگہ پر قید تھی اور دو گوشٹوں کے دوارہ دبائی جا رہی تھی اس لیے میں نے ان دونوں گوشٹوں کو مار کر حلال کے لیے انہیں آجات کر دیا ہے اور وہ کہیں پر کسی چیچ کو لینے کے لیے گئی ہے اب جیسی ہی یہاں پر یہ چلیا یہاں پر جان کی بات سنتی ہے نا تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ تم نے دونوں گوشٹوں کو مار ڈالا یہ ایمپوسیبل ہے انہیں کوئی بھی نہیں مار سکتا اور بھائی مون کی اسٹوڈینٹ کہاں پر مل گئی ہمارے جان سلتا ہے تو اسے لے کے جہت تک ساری بات اس چلیا کو بتا دیتا ہے کہ یوٹیو مجھے وہاں تک لے گئی تھی اب جیسی یہ چلیا یوٹیو کی بھی نام سنتی ہے نا تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ لڑکا صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ یوٹیو کے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچتا اور جب یوٹیو سیم ہیری مون کی اسٹوڈینٹ کے پاس اس لڑکے کو لے کر گئی ہے تو سایدہ سچی ہوگا ہمارے جان چلتا ہے تو اس چلیا کو ہولی فلیم بھی نکال کر بتا دیتا ہے کہ دیکھو جی ہولی فلیم کی سایتاس ہے میں نے ان گھوشٹ ایمپروں کو مارا ہے اب جیسی یہ چلیا یہاں پر ہمارے جان کے پاس ہولی فلیم بھی دیکھتی ہے نا تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ لڑکا صحیح کہہ رہا ہے یہ چلیا چلتی ہے تو جو بھی کھالے کھلر کے پندرے میں کہتی تھی نا گھوشٹ رکھتیوں کے پندرے میں کہتی تھی نا تو یہ دڑ پڑھانا بند کر دیتی ہے اور جان سے اب سیدھی سچی طریقے سے بات کرنے لگتی ہے یہ لڑکے میرا نام ورلڈ چڑیا ہے اور مجھے نا میری مون اور ان کے اسٹوڈینٹ کیا نیر اور یوں تو نے ہی پالا ہے اور جب چوکی تمہارے پاس یہ اسکرول بھی ہے اور یار نین نے سوہمی کہا ہے تو مجھے سولو کر لو تو میں اس کے لیے سنگرس نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے میرے پاس بہت بڑے احسان ہے اس لیے میں سولو ہونے کے لیے تیار ہوں اب جیسی ہمارا جان اس چلیا کی بات سنتا ہے نا تو وہ بھی حامل سے رلا دیتا ہے چلیا چلتی ہے تو ہمارے جان سے کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے لڑکے سب سے پہلے تمہارے جو سریر کے اوپر گوشٹ انرجی ہے نا اسے ہٹاؤ نہ ہی میں تمہاری جانچ پڑھتال کر سکوں کہ میں تمہارے لیے کمپٹیبل ہوں یا اپن نہیں اب جیسی ہمارے جان اس چلیا کی بات سنتا ہے نا تو وہ حامل سے رلا دیتا ہے اور اس کے اوپر جتی بھی گوشٹ انرجی چڑھی ہوئی تھی نا اسے ریلیج کر دیتا ہے بولا جائے تو وہ اسے اپنی سریر کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے اب جیسی یہ چلیا ہمارے جان کو اپنی سریر سے گوشٹ انرجی کو ہٹاتے ہو دیکھتی ہے نا تو یہ حیران ہو جاتی ہے کہ لڑکے تم تو بہت ہی جانتا کمجور ہو تم تو ڈاوڈی کے سیسٹ سٹار کے بیگ لیویل پر ہو تم مجھے سولو نہیں کر سکتے حیران ایرے جانتی ہے کہ تم مجھے سولو نہیں کر سکتے اس لئے انہوں نے یہ پیلہ سکرول تمہیں دے دیا ہے خیر جو بھی ہو حال کے لئے تمہاری پاور اتنی نہیں ہے کہ تم مجھے سولو کر سکتے ہو لیکن ایک طریقہ ہے تم مجھے اپنی سریر میں سیل کر سکتے ہو اور اگر تم نے ایک بار مجھے اپنی سریر میں سیل کر لیا تو پھر تم بعد میں جب ڈاؤ جیان لیبل یا پھر ڈاؤ ڈ کے نائن سٹار کے پیک لیبل پر پہنچ جاؤ گے تب مجھے تم سیلو کر سکتے ہو اب جیسی ہمارا جیان ایک پکچی کی بات سنتا ہے تو وہ ہمیں سریر لائے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے ایک پکچی چلتی ہے تو ہماری جو ڈاؤ کی سی ہے وہاں پر جو سکرول ہے سب سے پہلے اس سکرول کو بھیجا دو اس کے بعد میں تمہیں بتاتی ہوں اب جیسی ہمارا جیان اس پکچی کی بات سنتا ہے کہ یہ پکچی بھی میری ڈاؤ کی سی میں ہی رہی گی تو جیان حیران ہو جاتا ہے جیان چلتا ہے تو اس پکچی کو بتانے لگتا ہے کہ وہاں کے علاوہ تم اور کئی پر سیل نہیں ہو سکتی کیا کیونکہ میری ڈاؤ کی سی ہے وہاں پر ایک میری ڈاؤ کی سے میجیکل بیشٹ بن چکا ہے کیونکہ کسی سان کی درہ دیکھتا ہے اس کے علاوہ وہ وہیں پر بولی بلیم کا کرسٹل ہویا ہے تو تمہارے وہاں پر پہنچنے سے تمہیں کچھ پرابلم میں آپ ہے اس سان جیسے بیشٹ کو کچھ پرابلم ہوئیں اور تم آپس میں لڑنے لگے تو میرا تو کلیان ہو جائے گا تو تم اور کہیں پر نہیں رہ سکتی کیا اب جیسی یہ چڑیا ہمارے جان کی پاس سنتی ہے نا وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ کیا تمہاری ڈاؤ کی سی ایک بیشٹ کا روپ لے چکی ہے یہ چڑیا چلتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اور حیران ہو کر ہمارے جان کو بتانے لگتی ہے کہ لڑکے جی ڈاؤ کی سی ہے نا اس میں میجیکل بیشٹ بہت زیادہ مسکل سے بنتا ہے اور جو بھی بنتا ہے نا وہ بہت زیادہ پاورفول ہوتا ہے اس کے علاوہ تمہاری ڈاؤ کی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے بلہ ہی تمہیں دیکھنے میں نا کے برابر لگ رہی ہو لیکن تمہاری جو ڈاؤ کی ہے نا اب جیسے ہمارے جان یہاں پر اس چڑیا کی بات سنتا ہے نا تو وہ حیران ہو جاتا ہے جان سمجھ جاتا ہے کہ وہ نو نو مائل سکس اسٹار کے ہائی لیویل والے ڈاؤ ڈی لیویل والے بندوں سے اتنا جاندہ پاور پھول کے ہوئے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سائر جو اس کی ڈاؤ کی سی میں میجیکل بیشٹ ہے نا اسی کی بجے سے اب جان چلتا ہے یہاں پر جو اسکرول ہے نا اسے اپنی سریر کے اندر ڈال لیتا ہے اور جیسے چڑیا چلتی ہے تو لال کلر کی فلیم میں بدل کر ہماری جان کے اندر جانے لگتی ہے اب جیسے جیسے یہ چڑیا ہماری جان کے اندر جاتی رہتی ہے بیسے پیسے ہمارے جان بہت جاندہ درد میں ہوتا جاتا ہے لیکن پانچ منٹ تا انگرس کرنے کے بعد فائنلی اس چڑیا چلتی ہے تو ہمارے جان کا جو سریر ہے نا کسی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اسکرول میں اید ہو جاتی ہے بلے جاتی ہے تو یہ گہری نیند میں چلی جاتی ہے اب جیسے ہمارے جان اس چڑیا کو اپنے سرین میں سیل کر دیتا ہے نا تو یہاں پر مویان آ جاتی ہے مویان چلتی ہے تو جیان سے باتچیت کرنے لگتی ہے اب باعثہ مویان اور جان آپس میں یہاں پر باتچیت کری رہے ہوتی ہے جیان اس ورلڈ بلے جاتی ہے تو چڑیا کے بارے میں مویان کو بتائی رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر آچانے کی پورٹل اوپن ہوتا ہے اب جیسے یہ پورٹل اوپن ہوتا ہے نا تو یہ کہ یہاں پر انرجی آتی ہے اور ہمارے جان اور مویان کو اس پورٹل کے اندر کچھ لیتی ہے جان اور مویان سنگرس کرنے کی کونسس کرتی ہیں لیکن یہ سنگرس نہیں کر پاتے اور اس پورٹل کے اندر ہی گستے ہوئی چلے جاتے ہیں اب اتنے میں یہی پر لاغ وقت لاغ وقت پانچ منٹ بعد جو جوان لین فیملی کا بودھا تھا نا سب سے بڑا بودھا جو ساتھوے فلور پر اس ہولی فلیم بولا جائے تو یانچی کی سرکچہ مطلب کی اسے بھاگنے سے روکنے کے لیے وہاں پر بیٹھا رہتا تھا ہمیشہ اس بودھے کو بتا جاتا ہے چونکہ یہاں پر آ جاتا ہے اب جیسے یہ بودھے یہاں پر آتا ہے نا اور یہاں پر اسے آس پیس کچھ بھی نہیں دیتا ہے نا تو وہ توڑا گصہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر بھاگ گئے اب بھائی صاحب یہ بودھا گصہ ہوتا رہتا ہے اور اسے کے ساتھ سین سے پھوتا ہے اور جو ڈیجڈ ہے نا بولا جائے تو اس نے کلین اس کا ایک ہول بتا جاتا ہے سب سے بڑا ہول بتا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے بودھے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ہی ہمیں جو ایلڈر سیپو ہے نا انہیں بتا جاتا ہے اب بھائی صاحب ایلڈر سیپو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں سامنے ہمیں ہماری پیاری دولاری کیوٹ اور ہوت کائلین کو بتا جاتا ہے جو کی کسی پرنسس کی طرح وہاں پر بیٹھے ہوئی تھی اور اس کے پاس میں جو وائٹ اور بلو سنیکھ تھینا وہ بھی بیٹھے ہوئی تھی اب اتنے میں ہمیں دو لڑکیوں اور بتا جاتی ہیں اور جو دونوں لڑکیاں ہیں نا ان کے پاس تھری پیپل آئیس کی سکتیاں ہیں اب یہاں پر ایلڈر سیپو چلتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ آج ہماری اسنیک جنجاتی کی لیڈر بننے کی باری ہے تو میں آپ سبی سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں کسی لیڈر بنانا چاہیے اب جیسے ایلڈر سیپو یہ کہتے ہیں نا تو جو بورٹ کر درنے کی پروسیسنگ تھی نا کہ میں اسی لیڈر بنانا چاہتا ہوں اسی لیڈر بنانا چاہتا ہوں تو ایلڈر سیپو چلتے ہیں تو کائلین کی اور بورٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اب بورٹ ہونے لگتی ہے تو کائلین ہی کائلین کائلین ہی کائلین بورٹ ہوتی ہے کولا جائے تو ادھکتاً میمبر کائلین کو ہی لیڈر بنانا چاہتے تھے کیوں کہ یہاں پر کائلین ہی سب سے جاند پاورفل تھی اب اتنے میں جو دری آئیس والی اسنیک تھی نا دو لڑکیاں وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم کائلین کو لیڈر نہیں بنائیں گے اب ان کے بھی تھوڑی بہت بحث باز ہی ہوتی ہے کائلین چلتی ہے تو ان دونوں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو مانا ہے کہ میں ایک الگ کونٹیننٹ سے آئی ہوں لیکن جو اسنیک جنجاتی کی پرانے لیڈر ہے نا اس نے مجھے اپنے اگرہنی ٹینس دیئے ہیں اس لئے میں ان اگرہنی ٹینس کو کا غلط استعمال نہیں کروں گی اور جو اسنیک جنجاتی ہے نا اسے اوچائیوں پر لے جاؤں گی اب بھائی صاحب کائلین کی ایسی باتیں سن کر یہ دونوں لڑکیاں بھی مان جاتی ہیں اب جیسی کائلین یہاں پر لنسچ بنتی ہے نا تو وہ سب سے پہلا آرڈر دیتی ہے کہ اسنیک جنجاتی کے لیے میرا پہلا آرڈر ہے کہ اگر جو کوئی بھی انسان یا پھر اس نے اسنیک جنجاتی کو چھوٹ پہنچا ہے اسے ترند کی ترند مار دیا جائے وہ بھی بنا کسی رحم کے اب جیسی کائلین یہ کہتی ہے نا تو سبھی کی سبھی لوگ خس ہو جاتی ہیں اب اس کے بعد کائلین چلتی ہے تو یہاں پر پلین بنانے لگتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دسمان جوان لین فیملی ہے تو سب سے پہلے ہم اسے ہی نبتائیں گے ایلڈر سی پو چلتے ہیں تو جوان لین فیملی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ جو جوان لین فیملی ہے نا اس میں ایک ڈاؤ جیان لیول کا بوریر ہے اس کے علاوہ ان کا جو سنبند ہے نا وہ سوال کلین اور جو ایلڈ ریس ہے نا اس سے بھی ہے اس لئے ہمیں ان سے بچنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کے اکیلے دسمان ہے جوان لین فیملی کے پہنجیان پابیلین بھی دسمان ہے اس کے علاوہ پہنجیان پابیلین کے ساتھ بانگ ہوگا پابیلین اور پویجن سیکٹ بھی ہے اس لئے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اکیلے ہی جوان لین فیملی سے لڑنا ہے آج جب ہم حملہ کریں تو اس سمیں فینجیان پابیلین بھی ان پر حملہ کریں اور ہو سکتا ہے کہ ہم جوانلین فیملی کو جڑ سے مٹا سکیں اب جیسے ہماری کائلین ایلڈر سپو کی بات سنتی آنے تو وہ حامل سے رلا دیتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ یہ سولکل ہے یہ ڈاؤ کی ورلڈ میں بھی اسے پریشان کرتا تھا اور ڈاؤ ڈی ورلڈ میں بھی اسے پریشان کر رہا ہے لگتا ہے کہ اس سے پیچھے چھوڑانا ہی پڑے گا ڈاؤ کی ورلڈ جیسا اب کائلین کے ایک کہتا ہی سین سپٹ ہوتا ہے اور پھر ہمیں اینجیان پابیلین کو بتا جاتا ہے خاص کر اس کی میٹنگ ہول کو بتا جاتا ہے جہاں پر ایلڈر جو داؤ کینگ لاو مطلب کہ بہت سے بڈڈے بیٹھ ہوئے تھے ان میں جو ہیمن ہول کا بڈڈہ تھا نا وہ ہمارے جان اور مویان کے لیے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک سال ہو گیا ابھی تک وہ لوگ باپس نہیں گیا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اب یہاں پر سارے کے سارے بڈڈے آپس میں باتچیت کری رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک ریڈ اینجی آتی ہے اور پھینٹیان پابیلین کا لیڈا ہے پھینٹیان پرگٹ ہو جاتا ہے اب جیسے یہاں پر پھینٹیان پرگٹ ہوتا ہے نا تو ان کی بھی تھوڑی بہت اور بات ہوتی ہیں اور ان میں ایک بڈڈہ تھا کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈوں میں بتایا ہوگا کیونکہ وہ بہت سارے اپٹر ایمیج بنا سکتا ہے تو یہ بڈڈہ چلتا ہے تو یہاں پر پھینٹیان، ایلڈر جو داؤ، کنگ لاو سب کی اپٹر ایمیج بنا دیتا ہے پھینٹیان چلتا ہے تو سبھی کو لے کر یہاں سے گائب ہو جاتے ہیں لبکہ بولے جائے تو جوان لین فیملی کی اور نکل جاتے ہیں جیان چی کو چھڑانے کے لیے اب بھائی صاحب پھینٹیان پابیلین سے فورس نکلنے کے بعد سین سبت ہوتا ہے اور پھر ہمیں جوان لین فیملی میں کنگ جوان لین کو بتا جاتا ہے چونکہ یہاں پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ کنگ ٹیان کا کیا ہوا کیا اس نے فائٹنگ اسپریٹ بولا جائے تو وہ چڑیا کو کھایا یا پھر نہیں اب بھائی صاحب کنگ جوان لین نے کہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہ منع کر دیتا ہے کہ چاک کچھ بھی ہو جائے کینگ ٹیان اور ہائٹن سول کو کھانے نہ پائے ورنہ اس سے مجھے پروبلم ہو سکتی ہے مطلب کی سوچ رہے ہو کینگ جوان فیملی میں گھر میں آپس مجھے لڑا ہی چل رہی ہے اب اتنے میں کینگ جوان چلتا ہے تو منوے منوے بودھ بودھانے لگتا ہے کیانو دو فائن جوان پابیلین کو ساتھی ساتھ اس لینک ٹرائب کو میں سب کو ختم کا ڈالوں گا اب یہاں پر کینگ جوان لین چلتا ہے تو منوے منوے سوچنے لگتا ہے ہاتھوے فلور پر لڑنے کے لیے میری پھادر ہیں کیونکہ دو جوان لیویل پر ہیں اور ان سے کوئی بھی نہیں جیس سکتا اب لنگ جوان چلتا ہے تو اور بھی سوچنے لگتا ہے کی چھٹوے فلور پر تو وہ پیڑ ہے نا اور اس کی رکچہ بھی میرا ایک بندہ کر رہا ہے اور اس سے کوئی بھی نہیں جیس سکتا اور جو جو جوان لین فیملی کا پانچوے فلور ہے نا اس پر تو سول کلین کا بیس ہے بولے جائے تو جیسے ہمیں بیس کیمپ بناتے ہیں نا ویسے ہی ہے ٹھیک ہے نا پانچوے فلور پر اس کا سول کلین کا اب یہاں پر اور بھی سوچتا ہے کی چوتھے فلور پر میں نے اس لڑکی کو رکھا ہے جسی کی سائد پھینجیان پابیلین کا وہ بڈہ مرا ہوگا مانتا ہے بولے جائے تو جو لنگ جوان ہے نا اس کی مدر اور لنگ جوان کون ہے آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں پہچان ہی لیا ہوا بول لڑکی جو کہ ارث ہول کی تھی ٹھیک ہے انگہ بڑھتے ہیں اور ہاں کینگ جوان لین چلتا ہے تو ایک اور بندے کی بارے میں سوچتا ہے جو کہ اس نے ٹرائب کی پرانی لیڈر ہے نا اس نے ایک موم کا پتلا بنا دیا تھا جوان لین فیملی والے بندے کو تو اس بندے کی بارے میں سوچتا ہے اور اس کا جو موم کا پتلا ہے نا وہ فلال کے لئے اس ہاتھ میں فلال پر ہی رکھا ہے اب جسی کنگ جوان لین نے سوچتا ہے نا تو سین سپت ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک اور نئی جگہ کا سین بتا جاتا ہے بولا جائے تو تین بندوں کو بتا جاتا ہے جو کی گوشٹ کلینز ہے تھے اب جی تینوں بندے تھی نا یہ بہت ہی جاندہ پاورفل تھے اور جو جوان لین کونٹیننٹ ہے نا اس پر حملہ کر کر اسے مٹانے کی سوچ رہے ہوتی ہیں اب جسے کے ساتھ سین سپتا ہوتا ہے اور پھر ہمیں پھینجیان پابیلین کے جو بھی بورسز آئے ہوئے تھی نا انہیں بتا جاتا ہے اور جی جوان لین سٹی ہے نا وہاں پر آ چکے ہیں اور جی اپنا روپ بدل کا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی جوان لین سٹی ہے نا وہاں پر جن کا ایک مطلب کہ آپ جی مان سکتے ہو ایک کمرہ مان سکتے ہو کمرہ ہے اور وہاں پر ان کی میٹنگ چل رہی ہے اب یہاں پر ایک بندہ آتا ہے جو کہ ڈاؤڈی لیبل کے ایٹ سٹار پر تھا جو یہ پھینجیان پابیلین سہی تھا لیکن اے جوان لین فیملی میں رہتا تھا تاں کی جوان لین فیملی کے راج پھینجیان پابیلین میں پہنچا سکے اب جیسے یہ بندہ آتا ہے نا تو یہاں پر جو پھینٹیان ہے نا پھینجیان پابیلین کے لیڈران انہوں نے ساری باتیں بتا دیتا ہے اور سب کو لے کر جو جوان لین لے پہ نا اس کے پہلے فلور پر جانے لگتا ہے اب جیسے یہ بندہ بہت سارے بندوں کو بھولا جائے تو پھینجیان پابیلین کے بندوں کو یہاں پر لاتا ہے نا تو جو جوان لین فیملی کا لیپ تھا نا اس کے آنگ ہے جو چھ گارڈ تھاڑے ہوئے ہوتے تھے یہ بندہ چلتا ہے تو ایک ٹوکن بتاتا ہے اور اس ٹوکن کی سائتہ سے سبی کے سبی بندے جوان لین فیملی کا جو لیپ تھا نا اس کے پشٹ فلور پر آ جاتے ہیں اب جیسے یہاں پر سبی کی سبی پھینجیان پابیلین کے لوگ آتے ہیں نا تو جو بندہ تھا نا جو اسپائی بن کر جوان لین فیملی میں رہتا تھا وہ منع کر دیتا ہے کہ اب اس سے آنگ میں آپ کو نہیں لے جا سکتا اگر میں آپ کو اس سے آنگ لے گیا تو سائت جوان لین فیملی کو میرے بارے میں سک ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو اس سے آنگ جانا پڑے گا پھینٹیان بھی سمجھ جاتا ہے اب جو بندہ چلتا ہے جوان لین فیملی کا بولے جائے تو پھینجیان پابیلین کا اسپائی یہاں پر پھینجیان پابیلین کی پورچ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب یہاں پر پھینٹیان آپس میں آسپیس کے بارے میں پتہ لگائی رہا ہوتا ہے کبھی جو ایلڈر جودہ ہوئے نا انہیں کچھ محسوس ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جوان سوری جیان اور مویان ہے نا وہ یہی پر ہیں اب جیسی ایلڈر جودہ ہوئے پتہ لگاتے ہیں نا تو سین سے پڑھتا ہے اور پھر ہمیں جو جوان لین فیملی کا لے پینا اسے دوسرے فلور کا سین بتا جاتا ہے اب جیسی یہاں پر ہمارے جیان موٹن کے جریعے آتا ہے نا یہاں پر تو ہمارے جیان یہاں پر آتا سہم بےہوس ہو گیا تھا ہمارے جیان چلتا ہے تو ہوس میں آتا ہے اور جو مویان تینہ اسے بھی ہوس میں لاتا ہے ہمارے جیان یہاں کی آس پچھ کی جگہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ سہید وہ جوان لین فیملی کا جو لے پینا اس کے سیٹن مطلب کی دوسرے فلور پر آ چکا ہے جیان چلتا ہے تو یہاں پر مطلب کی دوسرے فلور پر آنگے بڑھنے لگتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے بولا جائے تو دوسرے فلور کو ایکسپلین کرنے لگتا ہے اب ہمارے جیان یہاں پر آنگے بڑی رہا ہوتا ہے تب ہی ہمارے جیان کی ملاقات یہاں پر ایک بڑی سے ہو جاتی ہے حالانکہ بڑی سے بادما ہوتی ہے پہلے ہمارے جیان چلتے چلتے سڑھیوں پر اوپر پہنچتا ہے نا تو یہاں پر اسے بہت سارے بیپن ملا جائے تو تلوار ہاتھی گھوڑے مطلب کی تلوار موٹی تلوار پتلی تلوار حالہ رہتا ہے نا بو توڑا مطلب کی عجیب عجیب سے بیپن رکھی ہوئی دکھتے ہیں اب جیسی ہمارے جان ان بیپنوں کو دیکھتا ہے نا تو وہ حیران ہو جاتا ہے اتنے میں یہاں پر ایک بڑڈہ آتا ہے اور جیان سے کہنے لگتا ہے کہ لڑکے تم کون ہو اور یہاں پر بھلا کیسے آگائے اب جیسی ہمارے جان اس بڑڈے کو دیکھتا ہے نا تو ہمارے جان کو کچھ یاد آ جاتا ہے اور وہ ترنت اس بڑڈے کو گریٹ کرنے لگتا ہے کہ نمستے ایلڈر میرا نام یہاں جاؤ ہے اور میں یہاں پر آپ سہی ملنے کے لیے آیا ہوں اب جیسی ہمارا جان ایک کہتا ہے نا تو مویان تولی حیران ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ جان کیا کہہ رہا ہے یا یہ پاگل ہو گیا ہے کیا لیکن جان چلتا ہے تو اسے اسارو اسارو ہم سمجھا دیتا ہے کہ سانترا ہو ایک دا مویان بھی سمجھ جاتی ہے جان چلتا ہے تو اس بڈڈے سے کہنے لگتا ہے یہ ایلڈر میں نے آپ کا نام بہت ہی جاندہ سنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس دنیا میں بھولا جایا تو جوران لینڈ ورلڈ میں آپ سے اچھا بیپن کوئی بھی نہیں بناتا ہے تو ایلڈر کہ آپ میرے لیے ایک بیپن بنا سکتے ہیں اب جیسی ہی یہاں پر یہ بڈڈہ جس کا نام ایلڈر مو تھا وہ جان کی بات سنتا ہے نا تو بہت ہی جاندہ خص ہو جاتا ہے چلو کوئی تو بندہ ہے جو میری اجت کرتا ہے بہت اچھے لڑکے میں تمہارے لیے بیپن بناوں گا لیکن تمہیں پتا ہے نا کی بیپن ایسا نہیں بنایا جا سکتا ہمارے جان بھی سمجھ جاتا ہے جہاں چلتا ہے تو ترنت اس کے پاس ایک مٹریل تھا اور جی مٹریل تھا نا یہ ہمارے جان کو ایک بھاڑ سے ملاتا جب ہمارے جان اور مویان نے ایک بھاڑ کو پکلایا تھا نا تو اسی سے ہمارے جان کو یہ مٹریل ملاتا اور جی مٹریل کا نام تھا ہین اور یان مٹریل ہمارے جان چلتا ہے تو اپنی اسٹویج انگوٹی سے ایک مٹریل کو نکال کر سامنے ایلڈر مو کو بتانے لگتا ہے اب بھائی جب جیسی ایلڈر مو اس مٹریل کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کیا لڑکے یہ مٹریل تمہارے پاس کان سے آیا یہ مٹریل دنیا کی بیسٹ مٹریلوں میں سے ایک ہے یہ تو ہیڈ اور یان بھالا مٹریل ہے اس سے جو بھی اشتر بڑے گا نا اسے ٹاپ ٹین میں رکھا جا سکتا ہے اب جیسی ہمارے جان ای مویحان سے تلوار مانگتا ہے کہ تمہاری تلوار دو مویحان بھی چلتی ہے تو ترند ہمارے جان کو تلوار دے دیتی ہے ہمارے جان چلتا ہے تو تلوار کو بتاتے ہوئے ایلڈر مو سے کہنے لگتا ہے کہ ایلڈر مجھے اس ویپن کا ریفائن کر بانا ہے بولہ جائے تو اپگریڈ کر بانا ہے اب جیسی یہ بڈہ مویحان کی تلوار کو دیکھتی ہے نا تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تلوار تو بہت ہی جاندھا جکھ بھی ہے خیر جو بھی ہو تم نے جو مٹ مٹریل کی سائتہ سے جو تلوار ہے نا اسے بہت ہی اچھے طریقے سے اپگریڈ کیا جا سکتا ہے اور اسے ٹین میں لائے جا سکتا ہے بولے جائے تو ویپن کی جو کیٹیگری ہے نا اسے ٹاپ ٹین میں لائے جا سکتا ہے اس تلوار کو اب جیسی ہمارے جان اس بڈے کی بات سنتا ہے نا تو وہ ہامیسے رلا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے جان جانتا ہے کہ یہ بڈہ اس کے لئے کام کرے گا نا تو کچھ نہ کچھ تو مانگے گا اور ہمارے جان وہ قیمت چ چکانے کے لئے بھی تیار تھا لیکن یہ بڈہ چلتا ہے تو ہمارے جان سے قیمت نہیں مانگتا بلکہ جو مٹریل ہے نا جو ہمارے جان نے ابھی آلیس بڈے کو بتایا ہے اس کا کچھ حصہ بولے جان تو تھوڑا بہت مانگنے لگتا ہے کہ جتا بھی بچے نہ وہ مجھے دے دی بدلے جو تمہاری تلوار ہے نا وہ ایک دم میں ٹاپ کوالٹی کی بناوں گا اب جب ہمارے جان یہ دیکھتا ہے کہ اس کا فریمت کام ہونے والا ہے وہ بھی تھوڑا بہت مٹریل دے کر تو ہ ہمارے جان ترند ہامیس سے لہا دیتا ہے اور ہاں اس بڈے نے مٹریل اس لیے مانگا ہے کیونکہ ابھی تک اس نے پوری جندگی میں ایسے مٹریل کو نہیں دیکھا ہے حالاکہ یہ بڈہ پاورپول ہے ٹاوڈی کے نانشٹار کے پھائپ چینج لیویل پر ہے پھر بھی اس بڈے نے اس پرکار کا مٹریل نہیں دیکھا ہے اس لیے ہمارے جان سے مٹریل مانگنے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت مجھے دے دینا جان چلتا ہے پہلے تو تھوڑا بہت نخرا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے انٹر آپ رکھ سکتے ہو لیکن جو تلوار ہے نا وہ ایک دم ٹاپ کوالٹی کی ہونے چاہیے اے بڈہ بھی کہہ دیتا ہے کہ نشچند رہو تمہاری جو تلوار ہے نا وہ ایک دم اے بان بولہ جا ہے تو ٹاپ کوالٹی ہی بنے گی ہمارے جان بھی ہامیسرے لاتا ہے اب سیکھ کے ساتھ سنسٹ ہوتا ہے اور جو پہلے پر پھینجیان پیویلین کی پورسز آئی ہوئی تھی نا وہ انگ بڑھنے لگتی ہے اور ایک ساتھ مطلب کی ایک ایک بار میں تیسرے فلور پر پہنچ جاتی ہے مطلب کی دوسرا جو فلور تھا نا اسے اسکیپ کر سیدھا تیسرے فلور پر ہی پہنچ جاتی ہے اب جیسی پھینٹیان ولی ڈیو دائو پر آتی ہے بہت سارے بڑھے یہاں پر آتے ہیں تو وہ تیسرے فلور کو دیکھتے ہیں سامنے ایک ہرا بھرا میدان ہے pent夜و یہاں پر آتے ہیں تب ہی بانکی کے لوگ تو کمجور تھے لیکن جو اللی ہے اور جو پھینٹیان تھے نا انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ پر کچھ لوگ ہیں ایل در جھو آؤ چلتے ہیں تو وہ آنگے بڑھتے ہیں مطلب کی بھینٹیان سے کہہ کر ٹینسر مطلب میں دیکھتا ہوں ہر نے ایل در جو آؤ چلتے ہیں تو آنگے بڑھتے ہیں اب جیسی ایل در جھو آؤ آنگے بڑھتے ہیں تو انہیں سامنے ایک لڑکی جو کی ٹھیک تاک سندر تھے وہ دکھائی دیتی ہے اب جیسی ایل در جو دھو اس لڑکی کو دیکھتے ہیں نا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس لڑکی کو وہ بھاگنے نہیں دے سکتے کیونکہ اگر یہ لڑکی بھاگی تو جو کنگ جوان لین ہے نا انہوں نے پتہ چل جائے گا یہ کچھ گڑھوڑ ہے اس لئے پرابلم ہو سکتے ہیں اس لئے ایلر جوداؤں چلتے ہیں تو یہ 9999 مطلب کہ یہ فورمیشن کا نام ہے ٹھیک ہے ایسا ٹائپ کا کچھ فورمیشن بناتے ہیں اور اس لڑکی کو قید کر لیتے ہیں اب جب یہ لڑکی ایلر جوداؤں کی فورمیشن میں قید ہو جاتی ہیں تو یہ گصہ ہو جاتی ہے کہ تم لوگ کون ہو اور بھلا ہمیں پریشان کرنے کے لیے کیوں آئے ہو کنگ جوان لین نے ہم سے بادہ کیا ہے کہ وہ ہمیں یہاں پر رہنے کی سرکچہ دے گا تو بھلا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ایلر جوداؤں چلتے ہیں تو اس لڑکی کو سمجھانے لگتے ہیں کہ تم ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف یہاں پر کچھ لوگوں کو ڈوڑنے کے لیے آئے ہیں جیسے وہ لوگ ہمیں مل جاتے ہیں تم یہاں پر رہ سکتے ہو کہ تم سامتیس ہیں ہمیں تم سب کچھ بھی لینے دنے نہیں ہے اب جیسے یہ لیڈی ایلر جوداؤں کی بات سنتی ہیں تو یہ گصہ ہو جاتی ہے اور ایک بہت ہی پاورپول اٹیل ایلر جوداؤں نے جو اس کے اوپر فورمیشن بنائے تھا نا اس کو اوپر کر دیتی ہے جس بیسے ایلڈر جوداؤں کا فورمیشن تھا نا وہ نشٹ ہو جاتا ہے اب جب ایلڈر جوداؤں اپنے فورمیشن کو نشٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں انہوں نے اس لڑکی کو بھاکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایلڈر جوداؤں چلتے ہیں تو ترنت اپنی لائف اور ڈیٹ کی اینرڈی کو ایک حضرت کرتے ہیں اور جو سامنا جو لڑکی ہیں نا وہ اسے بیہوس کر دیتے ہیں بولا جائے تو اسے کومہ استثیتی میں ڈال دیتے ہیں جب تک ہوس میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یا تو اسے کوئی جگہ آئے گا نہیں یا پھر ایلڈر جوداؤں سے ہم نہیں چاہیں گے اور اس کے بات پھر ایلڈر جوداؤں اپنی پورے گروپ کو لے کر وہ لے جائے تو پھینٹیاں اپنی پورے گروپ کو لے کر آنگ بڑھنے لگتے ہیں تیسری پلور پر آپ اسی کے ساتھ سین سے پلوتا ہے اور پھر دوبارہ سامنے دوسرے پلور کو بتا جاتا ہے جہاں پر ہمارا چیان ایک بڑڈے بولا جائے تو ایلڈر مو کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ ایک ہتھوڑے سے تلوار پر لگاتار بار کر رہے ہوتے ہیں اور ہر بار جب بار کرتے ہیں نا تو جو تلوار ہے نا اس میں عجیب سی اکتیاں چلی جاتی تھیں اس ہتھوڑے کے اندر سے یعنی یہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ جو ہتھوڑا ہے نا وہ کوئی ایسا بیسا ہتھوڑا نہیں ہے ولکہ ایک خاص ٹیکنک والا ہتھوڑا ہے علاقی ہمارے جان سیکھنے کی کوشس کر رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی بیپن کو کیسے ریپائن کیا جاتا ہے لیکن ہمارے جان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ آکر جی ہیلڈر مو دلوار پر کون سے پیٹن کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ دلوار لگاتار پکسٹ ہوتی جا رہی ہے ہر کو نئے اسی کے ساتھ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اور ہاں سسکرائب کر دینا ٹھیک ہے چینل کو تو ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو میں ٹکیر